اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں شاہد اکبال ریحان ایک نیویڈ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز دیکھی ہوں اس کورس کی تو اس میں ہم نے سب سے پہلے بلوگ کے کافی زیادہ اپشنز کے بارے میں بات کی بلوگ بنایا پھر اس کے اوپر کیس طرح پوسٹ کرتے ہیں پیج کیس طرح بناتے ہیں لے آؤٹ تھیمز اور کمینٹس وغیرہ کی سیٹنگ کے بارے میں دیکھا اور جو ہمارا لاسٹ ٹوپک ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیٹنگز کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے بیسک سیٹنگ کی بات کی پھر پوسٹ سیٹنگ کی کمینٹس سیٹنگ کی اور شیئرنگ بغیرہ کی بات کی ای میل سیٹنگ کی لینگویز سیٹنگ کی ہم نے بات کی اور اس کورس کی جو نارملی لاسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم سرچ پریفرینس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ادھر جو سیٹنگز ہوتی ہیں اور یوزر سیٹنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہم کر پاتے ہیں اور یہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم انہی چیزوں کو بارے میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ سرچ اینڈ پریفرینس میں سب سے پہلے جو بیسک سیٹنگز ہوتی ہیں جن میں ہے ٹائٹل ٹائٹل کے جو کہ ایک بیسک چیز ہے کسی بھی ویب سائٹ کی ٹائٹل اگر جس نیم سے ہوگا اگر وہ کی ورڈز کوئی بندہ سرچ کر رہا گا گوگل پر جا کر یا کسی اور ویب سائٹ پر تو آپ کا جو ہے ویب سائٹ وہ اس کے ریزلٹ میں اس کے سامنے شو ہو رہی ہوگی اگر فار اگزمپل میرا جس طرح ہے آئی ٹائی ڈاٹ ٹائی سٹوڈنٹس ہاؤس تو اگر کوئی بندہ آکے سرچ کرتا ہے گوگل کے اوپر سٹوڈنٹس ہاؤس تو وہ بھی میرا یہ بلوگ اس کے سامنے جا سکتا ہے اگر آئی ٹی سٹوڈنٹس سرچ کرتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے اگر آئی ٹی انفرمیشن وغیرہ کچھ مطلب ہے ان کی ورڈز سے ریلیٹڈ جتنا کچھ ب گا اگر وہاں میرے کی ورڈز ان سے میچ کرتے ہوئے تو وہ اس کے سامنے ریزلٹ میں آ جائے گا میرا بلوگ تو دوسری چیز ہے ڈسکرپشن ٹائٹل کے بعد جو مین چیز ہے ڈسکرپشن 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 آپ ایڈ کہہ سکتے ہیں اپنے بلوگ کے مطلق بتا سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ جب آپ بلوگ میں ڈسکرپشن ڈال رہے ہیں تو کچھ ایسے کی ورڈز یوز کرنے کی کوشش کیجئے جو کہ آپ کے بلوگ کے ٹاپک ٹاپکس ریلیٹڈ ہوں اور ان ٹاپکس ریلیٹڈ پوسٹ بھی کی جاتی ہو اور وہ ٹاپک جو ہے وہ کی ورڈز کافی زیادہ سرچ ہو رہے ہوں تو مطلب کافی زیادہ سرچ مینز آپ کو کافی زیادہ ویب سیڈ ہے جہاں پر انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے جیسے کہ کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئی او ویب سیڈ ہے اور یا گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کی ورڈ سرچ کرنے کا طریقہ اور کافی زیادہ طریقے ہیں جہاں سے آپ ملوم کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ہم نے ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے اور کون سے کی ورڈ سب سے زیادہ سرچ ہو رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر ڈسکرپشن میں اگر آپ نے دینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ پر کلک کیجئے یہاں پر ڈسکرپشن لکھی اور پھر سیو کر دیجئے اور اگر آپ نے یہاں پر ٹائٹل چینج کرنا ہے یا اپنے ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر آئیے اور ٹائٹل دے کر سیو کر دیجئے اور اگر آپ پرائیویس وغیرہ لگانا چاہت ہیں تو آپ یہاں پر سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں سرچ انجن فار اگزمپل آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو ہے بلوگ وہ کسی بھی مطلب ہے کہ سرچ انجن کے حوالے سے آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ سرچ انجن میں آئے اگر آئے تو آپ یس کر دیجئے اگر نہ آئے آپ چاہتے ہیں کہ میرا بلوگ پرائیویٹ رہے جن لوگوں کو بتایا جائے جسٹ وہ اگر یو آرل میں جا کر اس کا ایڈریس انٹر کریں اور اس کے بعد مطلب ایک انٹر کریں تو اس کے بعد آپ کا بلوگ اوپن ہو کوئی بھی سرچ انجن میں سے جا کر جیسے گوگل سرچ انجن ہے یاو ڈاٹ کام سرچ انجن ہے ان میں جا کر سرچ کریں تو ریزلٹ میں آپ کا بلوگ شو نہ ہو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو نو کر دیجئے اگر آپ نہیں چاہتے اگر چاہتے ہیں کہ سرچ ہو تو آپ یس کر دیجئے اوکے میں نے یس کیا ہویا آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی یہاں پر سیٹنگ چیک کر لیے کہیں غلطی سے آپ کو نو نہ رہ گیا ہو اگر نو رہ گیا ہو تو پھر سرچ انجن میں آپ کا جو ہے بلوگ آنا ختم ہو جائے گا اور اب جو نیکسٹ ہے ٹیب ہے وہ ہے پبلشنگ کا پبلشنگ میں آپ نے جو چیز سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یو آرل ہے جو ڈومین نیم ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس طرح کہ آئی ٹی سٹوڈن ہاؤس ڈاٹ بلوگ سپوٹ ڈاٹ کام میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اگر آپ اپنے اپنے بلوگ کی آپ کی مختلف ہوں گی اور اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈٹ کیجئے اور یہاں پر سے آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور سب سے مین چیز ہے جو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر وہی جو ڈومین نیم آپ سیٹ کر پائیں گے جو کہ اویلیبل ہوں گے جو پہلے یوزڈ ہو چکے ہیں آپ ان کو سیٹ نہیں کر سکتے اور نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ ایڈ سی ٹی ایو ایس مینز ہائپر ٹیکس ٹرانسپر پروٹکولز کا ہے اس میں اپشن ہے کہ آپ ییس کر دیجئے یا نو کر دیجئے فار اگزمپل آپ ییس کر دیجئے کر دیتے ہیں تو آپ صرف اور صرف آپ کا جو ہے بلوگ وہ ان مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن سے ہی ہوگا اوپن ہوگا جو کے سکیورڈ ہیں جو کے مطلب ہے کہ ہیکنگ کی طرف یا انسکیورڈ کنیکشن نہیں ہے ان پر آپ کا ہوگا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ جو مین انٹرنیٹ کی طرف سے ایٹی ٹی پیس سروس ہے وہ سکیور سروس سے ہی آپ کا بلوگ اوپن کروائے گی اور اگر آپ اس کو نو کر دیتے ہیں تو پھر کسی بھی طرح کے کنیکشن سے چاہے وہ سکیور ہے چاہے وہ سکیور نہیں ہے آپ کا بلوگ اوپن ہو ہو جائے گا پھر آپ نقصان وغیرہ کے بھی آپ خود ذمت ہو سکتے ہیں جو ہے پرمیشن پرمیشن میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ایتھرز ایڈ کرنے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بلوگ کو ایڈٹ وغیرہ کریں اور اس کی سیٹنگز وغیرہ کریں اور سیم ٹائم جس طرح آپ فیس بک پر ایڈمن وغیرہ بناتے ہیں اپنے پیج کے تو آپ کے بلوگ کو کوئی اور بھی یوز کر سکے فار ایکزیمپل آپ کا فرینڈ یا آپ کو جسے چاہیں اسے ایڈمن بنا سکتے ہیں تو ایڈ ایتھرز وغیرہ بھی ہے اور دوسرے جو ہے کہ بلوگ ریڈر کی میں نے کوئی سیٹنگز نہیں کی وہ جسٹ نارملی کمنٹ کرنا چاہے ٹھیک ہے گوگل پلس کی کمنٹ شو ہو جائے بلوگ پر ٹھیک ہے اوکے تو آپ اس طرح سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پریویسی لگانا چاہتے ہیں تو یہ سیٹنگ کیجئے اگر نہیں تو آپ وہ بھی گوگل پلس پر جا کر آپ کو سیٹنگ کرنا پڑے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نارملی رہے تو آپ اس کو ویسے کا ویسا ہی چھوڑ دیں پھر ہے میٹا ٹیگز ٹیگز وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ ٹیگز وغیرہ بھی آپ کو کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئی او سے مل سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے بلوگ سوری ٹیگز آپ کے ٹاپکس ریلیٹڈ آپ کو سرچ کرنے کا اپشن ہوگا وہاں پر آپ نے سرچ کرنے ہیں اور سرچ کر کے اس ویپ پر لگا دینے ہیں مطلب کہ ٹیگز میں ان کو انٹر کر دینا اور آگے جو مین چیز ہے وہ ہے ایرر تو فار ایکزمپل آپ کو آپ کی پوسٹ پر کوئی ایرر آ رہا ہے کوئی بھی ویسٹر آتا ہے تو اس کے سامنے پیج ایرر شو کر رہا ہے تو یہاں پر آپ ٹیکس کر سکتے ہیں فار ایکزمپل کوئی سی بھی پوسٹ پر ایرر آ رہا ہو تو ایرر کی صورت میں آپ جو ویسٹر ہے اس کو یہ والا ٹیکس دکھا سکتے ہیں مطلب اسے کوئی بھی اڈوائز کر سکتے ہیں یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پوسٹ شو نہیں ہو رہی تو آپ نیکسٹ ہمارا جو فلان 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 بلاغ ہے اس پر چلے جائیں یا ہمارے فیس بک پیج پر آ جائیں یا مطلب اپنا موبائل نمبر فون نمبر بغیرہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے بتا سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فار ایکزمپل اگر ایرر آ رہا ہو تو آپ اس ویسٹر کو دوسری ویب سیٹ پر ٹرانسفر کر دیں اور تو یہاں پر آپ اس کا لنک دے دیجئے تو جیسے اگر فار ایکزمپل اگر آپ کی صحیح ہوگی شو ہو رہی ہوگی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہی تو ویسٹر جو ہے وہ دوسری آپ کی دوسری لنک پر جو ہے وہ چلا جائے گا خود بخود اسے مطلب وہاں سے انفرمیشن مل جائے گی نہ کہ وہاں پر کوئی کلک کرنے کا اپشن ہوگا بغیرہ بغیرہ تو اگر آپ چاہتے ہیں گوگل سرچ بغیرہ کنسول کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہے تو یہاں پر سیڈر کیجئے اور پھر اگر آپ ہیڈرز بغیرہ میں ٹیگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر لیجئے اب چلتے ہیں نیکس اپشن کی طرف جو کہ ہے ادرز اور یہاں پر بہت ہی زبردست اپشن ہے وہ یہ ہے کہ فار اگزمپل آپ اپنے بلوگ کا بیک اپ رکھ سکتے ہیں اور بلوگ کا بیک اپ وہاں پر واپس اپنی جو ہے بلوگ پر لاسکتے ہیں فار اگزمپل آپ کی کچھ پوشٹس ڈلیٹ ہوگی ہیں پوشٹس کو ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اگر پہلے اپنے بیک اپ سے بھی کیا ہوگا تو آپ یہاں سے وہ اپنی فائل کو امپورٹ کیجئے اور پھر تمام تمام آپ کا جو ہے وہ واپس آ جائے گا آپ کا بلوگ کیجئے پوشٹس بغیرہ ہیں جو سیٹنگ جیتنی بھی وہ ساری ریکوور ہو جائیں گی اور پیچھے اگر نیچے آپ کسی بجائے سے اپنے بلوگ کمپلیٹیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے آپ نہیں رکھنا چاہتے کوئی بھی بیوزٹر آئے تو آپ نو کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹ اڈالٹ پیپل آپ کے بلوگ پر آسکیں تو آپ یہاں سے کر دیجئے آگے ہے اگر اگر آپ یہاں پر گوگل پلس پر کرتے ہیں تو آپ کی گوگل پریس پروفائل آئے گی پروفائل پکچر بغیرہ بھی شو گئر گوگل بلوگر پر آپ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کی بلوگر پروفائل شو ہوگی اور نیچے لینگویج بغیرہ کی سیٹنگ ہے اگر نوٹیفکیشن کو آپ یس کر دیتے ہیں تو آپ کی ایمیل نوٹیفکیشن آپ کو ایمیل آئے گی کسی بھی کام سے مطلق اگر آپ نو کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کورس کمپلیٹ اچھا لگا ہوگا اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو اس کو جو ہے چینل اس کو سبسکرائب کر لیں اور یہ تمام ویڈیوز آپ میرے اس بلوگ پر جو کہ itstudenthouse.blogspot.com ہے وہاں پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں جاتے ہوئے کہوں گا کہ ویورز دیکھنے کا شکریہ اگلے کورس میں پھر ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ